موسیقی چھوٹ ملے گی نریادکوں کو پری شپمنٹ اور پوش شپمنٹ کی عوض میں جو لون ملتا ہے اس کی بیاج کی در میں چھوٹ کو بھی سرکار نے تین سے بڑھا کر پانچ فیزی کرنے کا فیسٹا لیا ہے وہ سبھی کمپنیاں جن کا ٹرن اوور پانچ سو کروڑ سے اوپر ہے ان کو اب ٹریڈ ریسیویبل ای دسکاؤنٹنگ سسٹم پر لانا ضروری کر دیا گیا ہے تاکہ مسیمی کو کیش فلو میں دکت نہ آئے ردہر منطری نے کہا ہے کہ مسیمی کرشی کے بعد روزگار دینے والا دوسرا سب سے بڑا سیکٹر ہے کھیتی اگر بھارت کی ارتفرستہ کی ریڑ ہے تو مسیمی اس کے بضبوط قدم ہے جو دیش کی پرگت کو گتی دینے کا کام کرتے ہیں تو آج کارکم میں سمجھیں گے کہ سرکار نے جو نئے قدم اٹھائے ہیں اسے سیکٹر میں کیا بدلا ہوگا لکش کیا ہے اور راستے کی ارچن کیا ہے ہمارے ساتھ تین بیعت خاص بیمان اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھ رام محن مشرا جی ہیں ایڈیشنل سیکیٹری منسٹری آف مایکرو سمال ان میڈیم انٹرپائز گورنمنٹ آف انڈیا سر سواغت ہے ہمارے ساتھ اسپی شرما ہے چیف ایکنومسٹ ہے پیس ڈی چیمبر میں آپ کوئی سواغت ہے موکیش موہن گپتا جی ہیں پریسیڈنٹ ہے چیمبر آف انڈیا مایکرو سمال ان میڈیم انٹرپائزز موکیش آپ کا سواغت ہے شروعات میں رام محن مشرا جی آپ سے کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ لوگوں کا انیشیٹیو ہے بارہ بڑی گھوشنائیں کی گئی ہیں آج پردھان منٹری کی اور سے اس آوٹریچ کارکم میں بیسک لکش کیا دکھ رہا ہے جس کے لیے یہ پورا تانہ بانا یا کھاکا بنا جا رہا ہے دیکھیں جیسا کہ مانی پردھان منٹری جی نے کہا ہے کہ ایمیس امی ہماری آردھوستہ کا بہت ہی مہتپوڑ آدھار اس طرح ہے تو اس کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس کی کامپیٹیٹیونیس کو بڑھانے کے لیے جو بھی آوشک ہے اس کو ایک ایکو سسٹم کے روپ میں کرنا ضروری ہوتا ہے اور ان میں ایکو سسٹم میں کئی وشیں ہیں اور سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اتصا او دمیوں کا اتصا اتصا بردن آوشک ہوتا ہے اسی سے آگے بڑھتے ہیں اس سے جڑی ہوئے چیز جب ہم اتصاہیت ہوتے ہیں اگلا بھی شائع آ جاتا ہے ایکسس ٹو فنانس تو فنانس کا صرف ملنا ہی ضروری نہیں ہے اس کو ریزنیبل کاسٹ پہ اور سمیں سے ملنا ضروری ہوتا ہے تو اس میں ماننی پدھان منتری جی جو گھوشنا ہے کی اس پہ دونوں پکشس کی کور ہوتے ہیں ایک تو ایزی ایکسس ہے آپ کا 59 منٹس میں ملے گا آپ کو ایک گھنٹے بھی نہیں ہے اور دوسرا ہے کہ اس کو دو پرسنٹ اس میں انٹرسٹ سبنشن بھی کیا گیا ہے اور ساتھ میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو شپمنٹ جو پری این پوسٹ شپمنٹ جو اپنی کریڈٹ ہوتی ہے اس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے تین سے پانچ کیا گیا ہے اس کو تو اس سے میسیمی کشتر میں جو ادیم ہے ان کی کمپیٹیٹو نیس بڑھے گی اور ان کو اپنے ادیم کو وستار کرنے میں مدد ملے گی ساتھی میں اگر آپ دیکھیں گے تو ماننی پدھان منتری جی کی اور کچھ اہم گھوشنا ہے جیسے ادیم کی کمپیٹیٹو نیس کے لیے ٹکنالوجی کی ایکسس بہت ضروری ہوتی ہے اور اس کو وہ بھی آپ کی کمپیٹیٹو نیس کو پرہبت کرتی ہے تو اس کا بھی بہت بڑی گھوشنا کی ہے انہوں نے چھ ہزار کروڑ کا نیبیش ہوگا اور صرف یہ نیبیش نہیں ہے یہ ڈیسنٹرلائز ٹکنالوجی ایکسس ہے کہ جو انہوں نے سپوکس کی بات کی ہے تو وہ زلیس طرح تک سارے جائیں گے اور جو چھوٹے چھوٹے ادیمی وہاں پہ وراجمان ہے ان کی اس میں مدد پہ لے گی ساتھی جوڑی ہوئی چیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے ادیم ہیں تو ان کی بہت ساری transaction costs ہوتی ہیں اگر وہ خود کریں کسی چیز کو تو اسی لئے جیسے فارما سیکٹر میں انہوں نے گھوشنا کی کہ clustering ہوگی اور بھی آپ نے کارکرم کا دوران سناؤ گا کہ cluster development پہ بہت focus ہے تاکہ لوگوں کو جو common facilities ہیں جو نہیں اپلپ دونے سے competitiveness پروابط ہوتی ہے transaction costs go up وہ اس پہ انہوں نے گھوشنا کی بہت مہاتمون ہے اور market access کیونکہ ادیم ہم کرتے ضرور ہیں لیکن اس کی سفلتہ بزار میں تیہ ہوتی ہے کہ آپ نے کچھ بنایا اور بزار ہی نہیں ملا تو پھر وہ اس پہ سفلتہ پھر وہ ہوتی نہیں تو وہ جو جم پہ اور جو بہت بڑی گھوشنا کی انہوں نے cpac میں market access اور اس کے بعد میں وہ جم پہ پورٹل پہ اس کو compulsory کرنا اور اسے سے جڑے ہوئی چیز ہے سب سے بڑے جو اہم چیز ہے کہ مہلاؤں کے لئے جو انہوں نے تین فیزدی گھوشنا کی ہے وہ بہت بڑا ایک نرنائک قدم ہے اس سے ہماری جو women empowerment کی پرکریہ ہے اور اس سے ہمیں ایک پورٹل بھی ہم لوگوں نے شروع کیا تھا ادیم سکھی تو اس دشاہ میں ایک اور آگے گتی ملے گی اور آپ نے دیکھا ہوگا ease of doing business جو ہے کیونکہ وہ جب اس میں مشکلیں آتی ہیں ان کو inspections خراب ہیں کچھ ہے تو اس سے حوصلہ بھی ان کا گھٹتا ہے اور ساتھ ساتھ transaction cost بڑھتی ہے تو یہ کل ملا کے آپ دیکھیں گے کہ جو ecosystem کے سارے parameters ہیں ان میں سمیں ایک ساتھ intervention ہوا ہے اور اسے ایک شیطر کو میں سمجھتا ہوں ایک نئی orbit shifting جیسے ہوتی ہے وہ نئی orbit میں لے جانے میں اس میں مدد چلے گی آم آدمی کے شبدوں میں کہوں تو سارے پیچ آپ نے کسنے کی کوشش کی ہے دو اہم بات ہے ایک جو اس سیکٹر کو جہاں تک میں نے آج کافی ادھن کیا ایک بڑی سمجھتا تھی credit کو لے کر اس کے لئے لمبے چکہ لگانا collateralے سب چیزیں اس کو آپ نے کہا کہ 69 منٹ کے اندر یہ system آپ کو loan دے دے گا credit دے گا دوسرا آتا ہے بازار کیونکہ جو SME sector کے لوگ ہیں الگ الگ cluster ہیں بازار تک reach جو ہے وہ ایک بڑا ان کے لئے مشکل تھا بازار کو لے کر جو آپ لوگوں نے initiate کیا ہے نئی scheme میں دن سو زلے ایک کر کے target کیے جا رہے ہیں یہ کیا کارکم اور کیسے اس کو export سے جوڑنے کی بات ہو رہی ہے وہ کیا کچھ ہے ایسا ہے ہمارے دیش میں اگر آپ دیکھیں کہ ہم تو سونے کی چڑھیا ہوا کرتے ہیں کہہ جاتے تھے تو جو ہنر ہے وہ دیش کے سب کھشتروں میں فائلہ ہوا ہے اور اس کے آدار پر جو پرمپرہ کے آدار پر جو traditional knowledge کے بیس پر جو بہت بڑے کھشتر میں بہت بہت سارے انٹرپرائزے فائلے ہیں کہ جیسے آپ کہیں گے ماتھورہ میں کہا تو ماتھورہ کے پیڑے کی بات ہوتھی ہے آگر آکر نام آئے گا تو اس کے پیٹھے کی بات ہوگی تو اس سے دیش میں ہمارے اس طرح کی جو پرچور ماتھرا میں ہونر بیس جو دم ہیں ان کو ان میں بڑی سمحہ ہونا ہے اور مشکل ہیں کیا آتی ہیں ایکسسٹو کریڈٹ اس کی پیکجنگ کی اس کی برینڈنگ کی کہ پھر مطورہ میں پیڑا تو اچھا ہے پھر تو اس کی برینڈ کریں گے تو یورپ میں بھی بکے گا تو مانی پتان منتری جو کہا ہے کہ مارکٹ ایکسز کو بزار جہاں ہے وہ تو ہے پر جہاں ہو سکتا ہے اس کو بھی ایکسپلور کیا جائے اور اس میں سرکار کی منشہ ہے کہ اس میں جو کمیشل ہمارے کاؤنسلرز ہیں جیسے امبسیز ہیں باہر ان سب کو موبلائز کیا جائے گا تاکہ ان کے مادہم سے ہماری جو کھمتہ ہے ہمارے جو پرادکٹس اور سرویسز ہیں ان کو ہم پورے دیشوں میں سارے دیشوں میں آگے لے جاز پائیں تاکہ وہاں پہ مانگ بڑھے ہیں ہماری اور یہ ساری چیزوں جو ایکسسٹم کی جس کا ذکر آپ نے کیا ہے وہ جب ایک ساتھ آتی ہیں تو کامپیٹیٹیو نیسز انہانس مینی فولٹ بہت اضافہ ہوتا ہے اور کوالیٹی میں بھی بردھی ہوگی اس سے تو دونوں مل کے یہ جو جو گوشنائیں کی ہیں مانی ملتی کچھ کلسٹر جو انہوں نے کہا مانیٹرنگ بھی کریں گے وہ انہوں نے بڑے فوکس طریقے سے کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ جب ڈیمانسٹیشن ہوتا ہے سیکسس کا تو اور لوگوں کو پریڈنا بھی ملتی جیسے میں نے کہا تھا اتصاہ وردن ہوتا ہے اور لوگ پریڈت ہوتے ہیں اسی چیز کو کرنے کے لئے اور بڑی ماترہ میں کرنے کے لئے مکہ جی کیونکہ آپ پس پورے کے پورے سیکسٹر کے ساتھ جھوڑے ہوئے ہیں اور آپ پریسیڈنٹ ہیں چیمیر آف انجین مایکرو سمال میڈیم لپریز کے جو بات آج پی ایم نے کہی ہے اور جو راموہن جی کر رہے ہیں یہی کچھ کمویش دکتیں تھیں ان دکتوں کو دور کرتے دیکھ رہے ہیں آج کی گوشنائیں کتنی مضبوط کتنی دشا اس کے ساتھ نظر آتی سیکسٹر میں جو پردان منتری جی نے کہا اور مشہ جی نے کہا مشہ جی کو میں دیکھتا ہوں کہ he is really very aggressive officer in fact اور شاید ان کا بہت بڑا یوگدان رہا ہوگا ان سب سکیمز کو پردان منتری جی تک پہنچانے کے لیے ایک اور خاص ایک announcement کیا جو شاید مشہ جی نے ابھی اس کا ذکر نہیں کیا وہ ہے delayed payment to msme مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو credit کی جو سمسیہ تھی نا msme کے سامنے تو credit کی سمسیہ یہ خالی bank loan سے دور نہیں ہو سکتی ایک msme entrepreneur ہے وہ اپنا سمان بناتا ہے وہ بیز دیتا ہے large corporate کو اور large corporate جو ہے یا public sector enterprise ہے اس کو بیز دیتا ہے اور وہ جو large corporate یا public sector enterprise شروع میں تو کہتا ہے کہ میں تمہیں 45 دن میں یا 90 days میں میں آپ کا یہ payment کر دوں گا اسی base پہ اسی exemption پہ وہ bank سے working capital لیتا ہے لیکن جب اس کا payment کا number آتا ہے تو وہ پتا چلتا ہے کہ 180 دن میں بھی اس کا payment نہیں آیا تب اس کو دو طرف سے مار پڑتی ہے پہلی جو اس کا جو working capital ہے وہ فز جاتا ہے بڑے ادیوک کے پاس دوسرا جو bank ہے bankوں میں ادھک تر جو working capital sanction ہوتی ہے تھوڑا سا technical وہ یہ ہے اس میں کہ bank کہتے ہیں کہ آپ کا جو 90 days تک کا جو debtors ہیں جو ادھاری ہے اس کو تو ہم consider کریں گے آپ کی working capital میں اس سے جو اگر کچھ جادے دن کا اگر آپ کا ادھاری ہے جو debtors ہیں اس کو ہم آپ کی working capital کے لیے consider نہیں کریں گے تو ادھر وہ bank اس کی جو working capital ہے وہ اس کی working capital کے limits کم کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی سمسیہ شروع ہوتی ہے bank سے اس نے پیسہ لے رکھا ہے اس پہ وہ بیاز دے رہا ہے اس کا پیسہ فز گیا large corporate میں وہاں سے پیسہ ملنی رہا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی requirement جو بڑھتی جاتی ہے working capital کے ایک ایسے وہ اس لیے بڑھتی جاتی ہے کیونکہ اس کا جو payment ہے وہ time سے ملنی پا رہا جو trades کر کے جس میں انہوں نے پردان منتری جی نے آج کہا ہے کہ جتنی بھی public sector enterprises ہیں یا جو 500 کروڑ سے زیادے جن کی turn over ہے ان کو trades پہ آنا کمپل سری ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا revolution ہو سکتا ہے کہ اگر ایک trades پہ جو سب large corporate یا جن کی 500 کروڑ سے زیادے کی turn over ہیں اور وہ اس کی جو sales ہے جو اس کے sales bill ہے اگر وہ tradable ہو گئے تو اس کو تو پہلے دن payment مل جائے گا مجھے لگتا ہے یہ bankوں کی requirement شاید اتنی کم ہو جائے گی اس MSME کو کہ اس کو bank کے پاس بار بار اور ہر تیسرے مہینے چھٹے مہینے سال بار اس کو جانے کی جرت نہیں پڑے گی اور یہ جو payment ہے اس کا ابھی تو bank سے loan لیتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے 2% کم کرنے کی بات بھی کی ہے لیکن یہ ایک کروڑ تک کے یا دو کروڑ تک کے loan کے لیے جب ایک micro unit لگتی ہے وہ دھیرے دھیرے جو ہمارا جو اور سرکار کا بھی جو دیش ہے وہ یہ ہے کہ micro سے small میں جائے اور small سے medium میں جائے اور پھر اگر ہو سکتے تو medium سے large میں جائے تو وہ جب ایک کروڑ سے اوپر اگر جاتا ہے تب وہ کیا کرے لیکن یہاں سائے سب ان کی سب کی سمسیہ ہے کہ اگر پانچ سے کروڑ سے اوپر والی کمپنی trades میں آ جائیں گی تو ان کو یہ جو credit کی ہے یہ بہت حد تک یہ سمسیہ دور ہو جائے گی شرما صاحب قریب 635 کے اسپاس سے کائیاں ہیں اگر میں کہوں ہوں اسمی سیکٹر میں دس کروڑ سے زیادہ موٹی طور پر جوا کرا ہے وہ لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جیسا کہ پردھان منتری صاحب نے کہا کہ کرشی کے بعد ایک ایسا سیکٹر جو کی نہ صرف GDP میں ایک بڑا یوگدہ انہیں کی potential کے لحاظ سے وہ دیکھتا ہے اور دوسرا لوگوں کو روزگار دینے اور آتمنبر بنانے کی دشاہ میں بھی یہ جو آج کی قدم ہے جن کا ہم آج چرچہ کر رہے ہیں کس طریقے سے ایفیکٹیو آپ کو نظر آ رہا ہے اس سیکٹر میں اور جو بڑی دکت تھی وہ آپ کو لگتا ہے کہ آؤٹریچ پروگرام کی جو اناؤنسمنٹ ان کے بعد دور ہوتی رکھتی ہے جی بلکل MSME سیکٹر ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ سیکٹر ہے جس میں کہ لگ بگ ہم کہیں کہ ایک تہائی تو یہ GDP میں کانٹریبیوٹ کرتا ہے 31% 32% جو ہے GDP میں کانٹریبیوٹ کرتا ہے اور دوسرا 40% کے آس پاس اس کا ایک سپورٹس میں کانٹریبوشن رہتا ہے 45% مینوفیکچرنگ میں کانٹریبوشن ہے پورے بینوفیکچرنگ پروڈکشن میں لیکن جو سب سے بڑی سمسیاں تھی جیسے کہ ابھی جو ہمارے دوسرے مہمانوں نے جو ڈسکس کیا کہ کریڈٹ کی سب سے بڑی اس کی سمسیاں تھی جو آج اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں یہ ایک بہت بڑی میجر بریک تھرہو ہے میں اس کو بولوں گا کہ آج تک کی اگر MSME سیکٹر میں دیکھا جائے کہ کوئی اتنی بڑی گھوشنا ہونا یہ آج تک کی سب سے بڑی گھوشنائیں ہیں کہ جس سیکٹر کو لے کے پورے جو MSME سیکٹر کے جو جو لوگ اس میں پریویل کر رہے ہیں جو پروڈکشن پروسس سے جڑے ہوئے ہیں کافی چنتیت رہتے ہیں کہ جو فینانس کی پروبلم ہے وہ ان کو بار بار سامنے آتی ہے جب بھی وہ گروہ کرتی ہیں کپنیز تو آج اس کو اڈریس کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے جیسے ابھی ایک گھنٹے سے بھی کم سمیہ میں لون ان کو مل پائے گا اور دوسرا جو انٹرسٹ میں ان کو سبونشن دیا گیا ہے وہ ایک بہت میجر بریک تھرہو ہے لیکن اگر ہم اوورال دیکھیں جو ہمارا MSME سیکٹر ہے دوسرے دیشوں کے تلنا میں ابھی بھی ہم کافی پیچھے ہیں جیسے کانٹریبوشن کی بات ہے جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی ڈی پی میں 31-32 پرسنٹ کا جو کانٹریبوشن ہے یا پھر ایمپلائیمنٹ میں اگر ہم 10-11 کروڑ لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ اتنا ایمپلائیمنٹ انہوں نے دیا ہے لیکن اگر دوسرے دیشوں میں اگر ہم دیکھیں تو کافی ایمپلائیمنٹ جو ہے قریبا 70-80% ایمپلائیمنٹ جو ہے اور جو جی ڈی پی میں کانٹریبوشن ہے وہ بھی 70-80% اور جو ٹوٹل مینوفیکچرنگ پروسیسز میں جو کانٹریبوشن رہتا ہے وہ کافی ہمارے دیش کی تلنا میں وہ لگ بگ ڈبل رہتا ہے جب ہمارے پاس اتنا اگر ایمپلائیمنٹ ایمپلائیمنٹ بھی create کر سکتے ہیں اور اپنی گروت کو ایک اور نئی دشا دے سکتے ہیں جو ہمارا 7-8% کا گروت ریٹ ہے اگر ایمپلائیمنٹ اگر ایمپلائیمنٹ اگر ایمپلائیمنٹ ان کا کریبن کریبن کوئی 20-30% کے آس پاس گروت لینا ایک بہت بڑی بات نہیں ہے ان کے لیے اتنا گروت آتا ہے لیکن سب سے بڑی جو سمسیہ ہوتی ہے وہ ایک فینانس کو لکھے ہوتی ہے بینکس جو کولیٹرل مانتے ہیں کہ پہلے ان کو کولیٹرل دینا پڑے گا وہاں اگر اس میں جو ڈاکیومنٹ سی ریکوائیڈ ہیں اگر ایسی کو لیٹرل کی کوئی ایسی سی سی چیوشن کرییٹ ہوتی ہے تو میرے خیال سے پھر یہ ایک میجر روڈ بلوک رہے گا اگر loan سہی دشا میں ملتا ہے اور جو required documents ہیں وہ ایسے stringent laws نہیں ہے تو MSME کے لیے بہت بڑی 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 ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑے ہی قوارٹرز میں MSME کا growth سامنے visible ہوگا اور اس کا جو contribution ہے وہ آگے اور بڑھے گا جی ڈی پی میں جو بات کہی شرمہ جی نے بہت آہم ہے کہ دنیا میں ہم الگ دیشوں کو دیکھیں potential MSME کو لے کر اور ہمارے یہاں جو diversity دیکھتی ہے الگ لگ product کو لے کر الگ لگ علاقوں میں اس کے لحاظ سے 30 سے 70 یا 80 تک پہنچنے کے لیے جو روڈ مائپ بیلنس کے کیا سسٹم ہوں گے دیکھیں مانی پرزان منتری جی نے 100 دن تک 100 دن دیکھیں گے اس کو monitor کریں گے تو اس سے 100 دن کا مطلب کیا ہوتا once it picks up ایک بار شروع ہو جائے گا پھر وہ چلتا رہتا ہے جو سسٹم ہے دوسرا جو مددہ شرمہ سامنے اٹھایا ہے وہ ہے کی کیسے دھراتل پہ اتریت ہوگا تو یہ ہم اگر گھوڑ کریں گے تو یہ turn over based lending کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں تو پہلے جو credit appraisal کا ایک بہت بڑا دیرک ستری سسٹم تھا تو یہ GST سے لنک ہونے سی ترن آل آتا ہے تو آپ کو بینکرز کو بڑی سہولیت ہوتی ہے ترن ور دیکھتے ان کو ایک پلک جھپکتے ان کو اندازہ لگ جاتا ہے باقی کچھ چکھ ایک ضرورت نہیں ہے تو اس جوڑ دیا تو اس میں جو ایک credit rating کا سسٹم ہوتا ہے جو بینکر کے سامنے مسئلیبت رہتی کہ کیا ایمپاورمنٹ کی ثرو یہ سارا ایک big data کی جو بات کی big data analytics کی جو بات کر رہے تھے وہ میں سمجھتا ہوں بہت اہم application ہے کیونکہ اس کے تروں جو سوچھ رہا ہے ہم ٹکڑوں میں کٹھا کرتے ہیں پھر اس کو analyze کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایک جگہ گھٹیت ہوگا through data analytics اور ایک چیز میں جوڑنا چاہوں گا کہ جو ہمارے مکیش جی کہہ رہے تھے کہ یہ جو delayed payment کی سماسیہ ہے اس میں مانی پردان منتری جی سمادھان portal کا بھی لے کیا تھا تو وہ ہم لانچ کیا تھا سال پیمیٹ ڈیلے ہونا شروع آپ اس کو ڈال دیتے تو بہت سارے لوگوں کا ہمارا انبوہ ایسا رہا ہے کہ جیسے آپ اس کو پوست کرتے ہو nobody wants to سیدھ ہے تو وہ دیکھنا نہیں چاہتے اس کو فورا پیمیٹ کر دیتے میں نے دیکھا تو وہ ایک سمادھان portal کا بہت جو آپ کی انسپیکشن ہیں وہ سارے جو ہوتا کہ انسپیکٹر کبھی بھی کہیں جا سکتے ہیں وہ ان کے چھوٹ ختم کر دی گئی تو ایک جو اگیاد کا بہہ رہتا کہ انسپیکٹر کب آ اور بھوشت کے قدم ایسے ہیں جن کی طرف ہمیں بڑھا جائے گا یہ فرسٹ فیز ہے نیکس فیز میں کچھ اور نئی چیز کو آئٹ کریں گے اس کو جیدھا گروم اپ کرنے کے لیے مائیکرو جو ہیں ان کے اگر کلسٹر ہوئی تو ان کی ایک شمطہ انڈیوز لیول پر بیشنی کے رہتی جس کا ای مارکیٹ پر زور دیا تو آپ کسی بہت ہی ریموٹ ایریا میں بیٹھیں پروڈکٹ آپ بار کوٹ کر دیا جیم پورٹل پر اپنے ڈال دیا یا جو ای لاغت پر آپ کو لوجسٹک کی کپاسٹی اگر ملتی ہے اس کی سبیدہ ملتی تو میں سمجھ لوگوں کی پوری ہوئی ہیں ہرڈلز تھے ان کو دور کرنے کی سرکار نے کوشش کی ہے اور جو شیئر صاحب کر رہے ہیں کہ دیش چاہے گا کہ آپ کا یوگدان دوگنا ہو جائے تاکہ وکاس کی در بڑھیں لوگوں کا روزگار جو ہم دس سے گیر رکڑ مٹکے ہوئے یہ پورا انہوں نے ڈیٹیل میں جو ادھیا دیش کے بات کر رہے تھے کمپنی ڈیٹ کے بارے میں اب جو ایک مس امی کے سامنے اور بڑی سامنے ہے یہ جو انسولوینسی اور بینکرپسی کوڈ ہے اس میں کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی لارج کورپیٹ اگر انسولوینسی لے کے پچاس پرسینٹ تک چالیس پرسینٹ تک بہت ساری کسیز میں ان کو ہیئر کٹ مل رہا ہے تو یہ آپ پرس پرس پردان منتری نے کچھ کھا ہے کہ کچھ چنجز کر رہے ہیں جس سے بہت ساری چیز نسی ایل ٹی سی ہٹ کے وہ کمپنی ایک میں آ رکھا جائے فینیشنل کریٹرز کے برابر میں رکھا جائے اگر ان کا 50% ہیئر کٹ ہے کیونکہ یہ کیا ہوگا یہ بہت بڑا کاسکٹنگ ایفیکٹ آسکتا ہے ایک لارج کورپیٹ میں کچھ دو ہزار سپلائرز ہیں انہوں نے بھی بینک سے لون لے رکھا ہے تو ہمارے پینلیسٹ میں کہا چاہ وہ روزگار کی بات ہو یا دیش میں وکاسدر کی یوگدان کو بڑھانے کو لے کر وہ جلد ہی ہم اس کو حاصل کر پائیں آپ تینوں محانوں کا ہمارے ساتھ چرچہ میں شامن ہونے شکریہ اور بات آپ درشکوں کی رائے کی ہم نے دکھایا تھا کارکم کاروباری محل میں بھارت کی رینکنگ میں اچھال کو لے کر ایک نومبر اور سنتوشت پراشر لکھتے ہیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ریپورٹ میں بھارت کستان گرب کی بات ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں جی ایس تی جیسی پرکریہ میں سدھار کے ساتھ بھارت پر ہے اور اس سے آدھیک ماترہ میں نویش ویعاپار کاروباری سوگمتہ میں بڑھتری ہوگی اور بھارت کی ارث ویوستہ ایک نئی اچھائی پر پہنس سکھے گی تو آپ درشک اپنی رائے سجھا والوش نام ملک پہ رہیے کارکومی شامل کریں گے اور ہمارے کارکوم کو آپ یوٹیو پر دیکھ سکتے ہیں فیلال اتنا ہی نمسکار